امید ہے کہ آپ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیار و حفیت کے ساتھ ہوں گے ایک بار پھر آپ کو انٹرنٹ ٹریڈنگ کے اس اپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور آج ہم فورکاسٹ کرنے والے گے گولڈ آج اپنی نویت کے لیے سے کیسا رہے گا میرے و دوست میرے وزیز جو آن لین فوریکس ٹریڈنگ سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں سیف ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لیے سکپ نہ کریں کمپلیٹ دیکھیں تاکہ آج کے لیول اور کنسپٹ آپ کو سمجھ آ سکیں آج ہم دیکھیں گے کون سا ہوگا ایمپورٹنٹ سینٹرل پوائنٹ جس کے اردگرد مارکٹ رہے گی اور ہم سکیلپ پورچنٹی فائنٹ کریں گے ڈی ایکس وائی کا ڈیلی اور ایچ فور چارٹ کے اوپر ڈسکیشن ہوگی اس کے علاوہ ہم ایچ ون سٹوری کے اوپر ڈسکیشن کریں گے ڈی ون سٹوری کے اوپر ڈسکیشن کریں گے اور آج دیکھیں گے ایسا کون سا ایمپورٹنٹ فنڈیمنٹل ہے جو کہ مارکٹ کے اوپر اثر انداز ہونے والا ہے اس کے علاوہ ڈیفرنٹ پیئر کے ٹرننگ پوائنٹ کے اوپر ڈسکیشن کریں گے اور فائنلی ایڈ دائنڈ آپ کے فیورٹ ایچ فور لیول جہاں سے ملنے والی آپ کو بہترین بائے یا پھر انتہا آپ کرو گے بہترین سیل کا جوڑے ہیں ہمارے ساتھ میں ہوں ایر فاکمت ساکی اور آپ دیکھ رہے ہیں ای ایف ایم ایس ٹریڈ ملتے ہیں اس پریک کے بعد اگر آپ نیو ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل ای 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 ایف ایم ایس ٹریڈ سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں اور بڑی کمیونٹی کا حصہ بننے کے لیے آپ ہمارے ویٹس ایپ پہ ایک میسیج کریں ہاو ٹو بیکیم اپریمیم میمبر یا فرسٹ ویڈیو ہماری دیکھ لیں آپ لائف ٹائم فری ہمارے پریمیم میمبر بن سکتے ہیں جسٹ آپ کو کرنا کیا ہوگا بہت ہی سیمپل طریقہ ہے آپ سپورٹ ٹیم سے ہیلپ لے سکتے ہیں یا ہماری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں چلیں جی آج اور ایمپورٹنٹ سٹپ کی طرف بندے سے پہلے ایک اور انانسمنٹ بہت ضروری ہے ہم عید کے بعد ایڈوانس کورس کروانے لگے ہیں صرف ٹو ہنڈرڈ سیٹس جن کو پرائے سیکشن ایس ایم سی اور آئی سی ٹی کا کورس کروائیں گے صرف ٹو ہنڈرڈ اس سے ایک بندہ بھی اوپر ہم نہیں رکھیں گے اس لیے جو فرسٹ کم آئے گا فرس اپنی سیٹ ریزارو کرے گا اس کے بعد ہم کسی بھی بندے کو ایڈ نہیں کریں گے چاہے وہ ہمارا سونگ میمبر کیوں نہ ہو ٹھیک ہے جی اچھا جی سب سے پہلے آج ہم آتے ہیں آج کے ٹرننگ پوائنٹ کے اوپر تو آج کا ٹرننگ پوائنٹ سب سے پہلے نوڈ کر لیں آج کا ٹرننگ پوائنٹ ہے ٹو ون سیکس ایٹ پوائنٹ ٹو مارکیٹ اس ٹیم اس سے ہے اوپر اور ہم دیکھیں گے بائے اپرشنٹی اور جتنے موو مارکیٹ نے ابھی دے دی ہے اس کے ری ٹیسٹ کے اوپر آپ بائے کر سکتے ہو اور ایس ایل آپ نے بلکل سمارٹ سا ایس ایل یوز کرنا ہے اور آج کے دن مارکیٹ رینج باؤنٹ بھی رہ سکتی ہے مارکیٹ میکر آج کے دن مارکیٹ کو موو بھی کرا سکتے ہیں لیکن رینج جو میں بتاؤں گا وہ اگر نکل گئی تو پھر اس ڈیریکشن میں آپ اپنی انٹری کو انکریز کر دیجئے گا ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ بائے کا پروفٹ جو انٹیک کریں گے وہ ٹو زیرو ایٹ کے آس پاس اور اس کے علاوہ اگر تو اگر تو مارکیٹ نے یہاں سے ریجیکشن دے دی تو اگلا جو ٹیک پروفٹ کریں گے وہ ٹو ون ایٹ فائیو کا ایریا ہوگا ٹھیک ہے ایک رینج آپ سائٹ کی بتاؤں دی سیکنڈ اگر مارکیٹ اس سے نیچے آتی ہے ٹھیک ہے اور پروپر نیچے ایم تھرٹی کلوز کرتی تو نیکسٹ کم مز کم تھرٹی کے پندرہ منٹ آپ نے ویٹ کرنا ہے کنفرمیشن اگر آپ کی وہ دیتی ہے سیل کی یعنی بیریش انگلفنگ بنتی ہے یا کچھ ایسا تو ایم فائیو پہ بے شک بنے تو دن آپ نے سیل کرنا ہے اور سیل کی جو پہلا ٹیک پروفٹ ہوگا وہ آپ نے کرنا ہے جناب آہ ٹو ون فائیو نائن کے آس پاس اور ریجیکشن مل گئی تو دن آپ نے ٹو ون فائیو تھری کے آس پاس تک ہولڈ کرنی ہے ٹھیک ہے تو آج کی دن کی جو رینج ہے وہ ٹو ون ایٹ سک سے لے کے ٹو ون فائیو تھری کے آس پاس رہے گی اور اگر مارکیٹ اس سے اوپر کلوز ہو جاتی ہے تو دن آپ نے بلش بائے میں رہنا ہے اور اگر اس سے نیچے ڈراؤپ ہو گئی تو مارکیٹ پھر مزید کرسکتی ہے ٹھیک ہے ورنہ اس کے آس کے ایریا میں ہی رہے گی چلیں جی آج کا فنڈیمنٹل کے اوپر بات کرتے تو آج کوئی خاص فنڈیمنٹل نہیں ہے ایک ہی نیوز ہے اور وہ نیوز ہے چھ بجے منڈے پچیس ہے اور چھ بجے نیو ہوم سیل کا ڈیٹا نے لاس ٹام یہ جو ہوم سیل کا ڈیٹا یہ نیگٹیو ہویا تھا اس دفعہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ اس کو پوزیٹیو لائیں گے اچھا جی ڈی ایکس وی کی سیچویشن کے اوپر بات کرتے تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا یہ دیکھیں یہ ایک بیریش انگلفنگ بنی تھی ٹھیک ہے اور بیریش میں نے بولا تھا سیونٹی پرسنٹ پاسیبل ہے کہ یہ انگلفنگ فیل ہو جائے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ ریزسٹنس کے اوپر بولش بن رہی ہے اور اوپر سے جانو وار کا ایفیکٹ بھی ہے ایسا ہی ہوا کہ مارکٹ اپ سائٹ کی طرف دیکھ اور ریجیکشنز مل گی اور ابھی بھی دوبارہ سے اس ایریا کے یہاں پہ مارکٹ آنے کے بعد دوبارہ سے ریاکٹ کر رہی ہے تو اگر اس کو نیچے کی طرف ڈراب کر جاتا ہے ونزیرو فور پنٹ تھری سے نیچے مارکٹ تو دین یہ مارکٹ دوبارہ سے اس رینج باؤنڈ کے اندر چلی جائے گی اور گولڈ مارکٹ کو ایک بار پھر ایٹی اور نائنٹی کا زون پچ کر سکتی ہے ٹھیک ہے جی ڈے ون کی سٹوری کے اوپر بات کرتے ہیں تو مارکٹ یہ دیکھیں کل لاسٹ جو فرائیڈے ہے اس میں اتنی بڑی موو دی تھی ابھی مارکٹ ہو سکتا ہے کہ اس کا ففٹی پرسنٹ یا سکسٹی ون پرسنٹ ریٹریز کرے پہلا چانس ہے ون زیرو فور پوائنٹ ون ادھر نہیں تو ون زیرو 3.8 سے لازمی مارکٹ جرو آپ سائٹ کی طرف جا سکتی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں جناب ڈیفرنٹ پیئر کے ٹننگ پوائنٹ کے اوپر تو یہ ذرا جلدی میں بتاؤں گا اور اس کے مطابق آپ لوگ نے آج کی دن ان ڈیفرنٹ پیئر کے اوپر ٹریڈ کرنی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ ڈیفرنٹ پیئر کے اوپر ٹریڈ کرتے ہیں سب سے پہلے اس ٹیم یو ایس ڈی جے پی وائی کے بات کرتے ہیں تو یہ آل ٹیم ہائی کے آس پاس ہے اور اس ٹیم اس کا جو سی پی ہے ون فائیو 3 سوری ون فائیو 1.3 ہے مارکٹ اس سے نیچے ہے تو ہم سیل ریزن دیکھیں گے جب تک اس کے اوپر پر ایچ فور یا ایچ ون کلوز نہیں ہوتی تب تک ہم بائی نہیں کریں گے بٹکوائن کو اگر ہم بات کرتے تو بٹکوائن کے تھوڑی سی میں اسٹی تھوڑی ایکسپلین کروں گا بٹکوائن کا لاس ٹیم یہ میں نے چارٹ ڈرا کیا تھا اور اس کا میں نے آپ کو اس کے اوپر ویڈیو بھی بنائی تھی اگر نہیں دیکھی تو جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں تو بٹکوائن کے حوالے سے میں بتاؤں کہ یہ بٹکوائن کا ایک سیل آرڈر بلاک ہے جو کہ خافی بڑا ہے مارکٹ اس ایریا سے دو سیل آرڈر بلاک بنائے ہوئے جو کہ سکسٹی ایٹ تھوزن سے سٹارٹ ہو رہے اب مارکٹ کا جو سی پی سکسٹی سیون تھوزن وان ہنڈر نائٹی فائی ہے تو مارکٹ ریجیکشن دے رہی ہے اپ سائٹ کی طرف سے اگر آپ پہلے دیکھیں تو یہ پراپر جس طریقے سے میرے ایرو چلنے اسی طریقے سے مارکٹ نے بیہیو کیا یہ بریک آٹ ہو چکا تھا اس کے بعد کتنا اچھا خاصا بلش دیا یعنی سکسٹی فائیو سے مارکٹ چلی گی سکسٹی سیون دو ہزار کے آس پاس جو بیٹ کوئن موو ہو ہے یہاں سے ریجیکشن ملی ہے یہ ہو سکتا ہے ری ٹریسمنٹ ہو جائے یعنی سکسٹی سکسٹی فائیو کے آس پاس سے دوبارہ سے مارکٹ بائے ہو سکتی ہے اچھا اس کے بعد ہم بات کرتے جائے یورو یو ایس ڈی کی تو یورو یو ایس ڈی کا جو آج کا ٹرنگ پوائنٹ ہے وہ 1.0878071 ہے مارکٹ اس سے اوپر ہے تو ہم بائی ریزن دیکھیں گے اور اگر یہ کینڈل 8113 سے اوپر کلوز رہتی ہے تو یہ ایک بولش انگلفنگ بنے گی جو کہ کافی اچھا کام کرے گی اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ ایک ڈیمانڈ زون ہے اور اگر ریجیکشن ہوتی ہے تو سٹرانگ ڈیمانڈ 1.76 سے بنے گا ٹھیک ہے جی بی بی یو ایس ڈی کی بات کرتے تو اس کا ٹرنگ 1.25960 ہے مارکٹ اس سے اوپر ہے اور اگر یہ مارکٹ 1.26055 سے اوپر کلوزنگ دیتی ہے تو یہ بولش انگلفنگ بنے گی جو کہ ایک سٹرانگ بنے گی جو مارکٹ کو کھینچ کے 1.2673 کی طرف بھی لے کے جا سکتی ہے سلور کی بات کرتے تو سلور کا ٹرنگ پر 240.6 ہے مارکٹ اس سے اوپر ایک بڑا سٹرانگ بول کینڈل بنا چکے اور اگر یہ رٹریز بھی کرے گا دن بھی یہ 1.2473 ابھی اس کے 3 گھنٹے باقی ہیں اور موسٹ ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ کلوزنگ کہاں دیتا ہے کیا بولش انگلفنگ یہ بھی بنائے گا تو مزید اس کو بائے کی طرف دیکھیں گے ٹھیک ہے اس کے لئے ہاں یو ایس آئل کی بات کرتے تو یو ایس آئل کا جو ٹرنگ پوائنٹ ہے وہ 80.68 ہے مارکٹ اس ٹرم اوپر ہے تو ڈیفنیٹی ہم کیا کریں گے جی بائی ابھی دو کینڈلز نے مل کے جو ہے نا یہ بولش انگلفنگ بنائی ہے مارکٹ پوسیبل ہے کہ آج کے دن 81.7 یا پھر 82.2 کی طرف بھی چلی جائے ٹھیک ہے ڈیفرنٹ پیر کے ٹرننگ پوائنٹ ایہوب کہ آپ کو اس کے اچھی ٹریڈز ملے گی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جناب آج کے آلائیو سیشن بھی انشاءاللہ ہم چلائیں گے اس کے اوپر بھی بات کریں گے آہ ہماری جو ڈی مانڈ زون سے دیکھیں ایکزیکلی اسی لگے سے مارکیٹ نے بیہیو کیا ہے تو آج سب سے پہلے ہم ایچ ون سٹوری کے اوپر ڈسکشن کریں گے گائز یہ آپ کے سامنے ایچ ون ہے گولڈ کا اور اس کے اوپر ہم ڈیٹیل ڈسکشن کرتے ہیں مارکیٹ نے ریجیکشن دے دی تھی فرائیڈے والے دن آلماسٹ ففٹی سیون اور ففٹی سکس ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد مارکیٹ اپ سائٹ بناتی رہی اور کلوزنگ دے دی آج اوپن ہوتے ہی مارکیٹ نے ایک سٹرونگ قسم کی سب سے پہلے ڈاؤن سائٹ کی طرف ایک کلوزنگ کی اور یہ ایک بیریش انگالفنگ بنی یہاں پہ لوگوں کو ٹرائپ اس لیے کیا گیا کہ مارکیٹ جو ہے رہا یہ ڈیمنٹ زون کے اوپر تھی اور یہاں سے مارکیٹ نے ایک بڑا پول بیک دی گیا اور مارکیٹ نے کلوزنگ دی اس کینڈل کی جو لاسٹ کلیزنگ یہ ابھی جو کینڈل ہے جس کے سات منٹ ابھی گزرے لاسٹ جو کینڈل تھی وہ سیونٹی سیون پائنٹ ٹو کے آس پاس جا کے کلوز ہوئی اور یہ کینڈل اگر ریٹریس کر کے دوبارہ سے ٹو ون سکس نائن کے آس پاس یعنی سی پی کے آس پاس آتی ہے تو اچھی پائے اپورٹریٹی بنے گی آپ کی ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر یہاں سے آپ کا سائٹ کی طرف چلی جاتی تو پہلی جو ریجیکشن ہوگی وہ وہ ٹو ون سیون نائن کا ایریا ہوگا اور سیکند ریجیکشن بھی ٹو ون ایٹ سکس کا ایریا ہوگا اور پائے کو پریفر کریں آج کے دن ٹھیک ہے اور یہ جو مینے آپ کو سی پی میں بھی بتا دیا تھا کہ مارکیٹ اس ریج کے اندر رہ سکتی ہے ٹھیک ہے موہ ریور اگر آپ پائے کرنا چاہتے تو ایک تو آپ کا سی پی ایریا ہے اور دوسرا جو آپ کا بہترین پائے بنے گا وہ two one five four کا ایریا ہوگا آج کے دن کا ٹھیک ہے اچھا ڈے ون کی سٹوری کے اوپر ڈسکیشن کریں گے تو مارکٹ سٹیم رینج باؤنڈ ہے آلیڈی مارکٹ اس کے ان دو پوائنٹ کے درمیان میں two one eight eight point eight six یہ دو میں آپ کو لیول بتا دیتا ہوں ایک پوائنٹ یہ ہے ٹھیک ہے اور سیکنڈ پوائنٹ ہے two one five zero اس کے اندر مارکٹ اگر رہتی ہے تو یہ ایک سائیڈ ویز مارکٹ رہے گی اور مارکٹ بلکل اس کے پاس جانے کے بعد دوبارہ سے ریجیکشن دے دیتی ہے اس سائیڈ پہ آکے دوبارہ سے ریجیکشن کے چانسز ہیں اگر اس کو بریک کر جاتی ہے تو دین مارکٹ جون آل ٹائم ہائی کی طرف جائے گی دے ون کی کلوزنگ کر دیتی ہے اور اگر دے ون کی کلوزنگ اس پوائنٹ سے نیچے two one five zero سے نیچے کرے گی تو دین ری ٹیسٹ کے اوپر مارکٹ دوبارہ سے جو میرے نزدیک سمجھ جا رہا ہے تو یہ دو موسٹ ایمپورٹن ڈی ون کی کلوزنگ کے اوپر منصر کر رہے ہیں اگر اس کے درمیان میں کلوزنگ رہتی ہے تو مارکٹ جونہ اسی طریقے سے رینج بہنٹ کرتی رہے گی ٹھیک ہے اچھا جی اب آتے ہیں آج کے ایمپورٹنٹ لیولز کے اوپر تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایچ فور لیولز بہت ہی ایمپورٹنٹ لیول ہوتے ہیں جہاں کے پورا دین اگر اس کے اوپر مارکٹ پہنچ دیا تو اچھی ٹریڈ لے سکتے ہیں دیکھیں مارکٹ نے صبح صبح ایک اچھا بل دیا اس کا ری ٹیسٹ کر کے پھر مارکٹ اپ سائٹ کی طرف جا سکتی ہے اور پہلا جو اس کا ریزسٹنس ہے جو مارکٹ کو فیس کرنا پڑے گا وہ ٹو ون ایٹ سکس کا ایریا ہو اور اگر اس کے اوپر ایچ فور یا ایچ ون سسٹین کر جاتی ہے یعنی کلوزنگ دے دیتی ہے تو نیکس جو اس کی سپورٹ رہے گی یہ بیسیکلی ٹونٹی ٹو پائنٹ زیرو ٹو ہے اس کو آپ اگنور کریں تو ٹو ٹو زیرو سیمن ہے اور اگر اس سے اوپر کلوزنگ دیتی ہے تو آل ٹائم ہائی کی وک جہاں پہ مارکٹ ریجیکشن دے سکتی ہے اور اچھا دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو لاسٹ میں بتایا تھا یہ بریک آؤٹ ہوا تھا اور اس کے بعد مارکٹ نے کافی پول بیک کیا اگین مارکٹ نیچے گی اور اس ریڈ لائن کو ریسپیکٹ دیتی ہوئی پھر اپ سائٹ کی طرف چلے گی اب مارکٹ پروپر اس کو بریک کرے ٹھیک ہے اور لیکن بریک نہیں کرے گی تو اس سے پہلے ایک سپورٹ ہے ڈیفینیٹی سپورٹ کو توڑے گی تو بھی بریک کر پائے گی اور وہ سپورٹ ہے ٹو ون سکس ٹو کا ایریا اور اگر اس سے نیچے توڑنے کے بعد سسٹین کر جاتی ہے نیچے تو دین مارکٹ کی جو سیکنڈ سپورٹ رہے گی وہ ٹو ون فور سیون کا ایریا ہے اور فائنلی سب سے موسٹ ایمپورٹنٹ جو ہے لیولز مارکٹ کا جو سب سے اہم ایمپورٹنٹ اس ہے اگر مارکٹ اس سے نیچے ڈراؤپ ہو جاتی ہے تو دین سیدھا ایک ایمپورٹنٹ لیول ہے وہ ہے ٹو ون ٹو فور اور ٹو ون ٹو ایٹ کا سٹرونگ ایریا ڈیمانڈ ایس تری جہاں سے مارکٹ واپس پول بیک ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آج کے لیول اور کنسپٹ آپ کو سمجھ آ چکے ہوں گے اس کے کارڈنگ آج ٹریڈ پلین کریں اپنی سٹریٹیجی کو اس کے اوپورٹ کریں اور ایک بہترین پروفٹ کا حصہ بنے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا رکھی کا بہت سارا خیال نحافظ